اسلام علیکم ویواز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں ہم خیریہ سے ہوں کہ ویواز آج ہم تیار کریں گے نیچرل گریف روڈ کا جوس تو انشاءاللہ یہ بہت اچھا تیار ہوگا آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنے آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر یہ میں نے گریف روڈ لی ہوئے ہیں ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل یہ فریش ہیں تو اب سب سے پہلے ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے ایک کو اٹھا لینا ہے اور اس کو اب ہم نے کٹ لگانے ہیں تو ایک کٹ تو اس میں ایسے تھوڑا سانی شان سے بنا ہوئے یہ پہلے سے ہی تھا اسی پر ہم نے کٹ لگانے ہیں اور اسی طریقے سے پورے پر ہم نے چاروں طرف اس کو کٹ لگانے ہیں کیونکہ اس سے جو اس کا چھلک ہوگا وہ تھوڑا سانی سے اتر آئے گیا تو چھوڑی کافی دیز ہے اس لیے اتیاز سے ہمیں تھوڑا چھوڑی کو چلانا ہوگا چونکہ اس کا چھلک ہو سکت ہوتے ہیں تو چھوٹی تیز تھی اس لئے اس سے جلدی جلدی کٹ لگ گئے ہیں اب ہم نے اس کا چھلکہ جو ہے وہ حرام سے اتا لینا ہے کیونکہ اس کے سکین تھوڑی موٹی ہوتی ہے تو اگر تھوڑا تیز بھی ہم چھوٹی کو کر لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ اس پر کوئی کٹ نہیں آئے گا تو ما شاء اللہ دیکھیں اس کا میں نے چھلکہ اتا لیا ہے تو اب یہ اس کے اوپر جو بریک بریک جو دوسرے چھلکے ہیں ہم نے ان کو بھی اتا لینا ہے اگر نہ ہم بھی اتا رہے تو کوئی ضروری نہیں ہے تو اب ہم نے دوسرا گریپروٹ ٹھائے اور اس کو ہم دوسرے طریقے سے چھل رہے ہیں جیسا کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو گول گول اس کا چھلکہ اتانا شروع کر دیا ہے جیسا کہ ایک سلام ایپل وغیرہ کا بھی چھلکہ اسی طریقے سے اتا لیتے ہیں تو ما شاء اللہ دیکھیں اس کا بھی چھلکہ بہت آسانی سے اتر چکا ہے آپ کو پسند آئی پہلے والا جیسا کہ ہم نے کٹ لگائے تھے آپ ایسے بھی اس کا چھلکہ اتا سکتے ہیں اگر آپ نے گول اتانا ہے تو آپ اس طریقے سے بھی اتا سکتے ہیں تو یہاں پر آپ ہم نے ان کی چھلکہ اتا لیا اب ہم اس کو کٹ لگا لیتے ہیں درمیان میں سے آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ نے اس کا جوس نکالنا ہوگا تو آپ نے جب اس کا چھلکہ اتا لیا تو آپ نے اس کو درمیان میں سے کٹ لگا لینا ہے ما شاء اللہ بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی ریڈ ریڈ ہے تو اکثر جو ہوتے ہیں گریفروٹ وہ اندر سے وائٹ بھی ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ سارے ہی ریڈ ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ سارے ہی وائٹ ہو تو ما شاء اللہ دیکھئے پہلے والا کا کٹ جو تھا وہ تھوڑا ڈارک تھا اور دوسرے والے کا تھوڑا لائٹ ہے تو ما شاء اللہ سے اب ہم تیسرے کا بھی کٹ لگا رہے ہیں کٹ لگا کر ہم نے ابھی اس کو دو ایسوں میں تقسیم کر لیا اگر آپ اس کے چار ہی سے کرنا چاہیں جوز نکالنے میں زیادہ سانی ہو جائے گی آپ اسے مزید چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اور اس کے جو بیج بغیر ہوں گے وہ آپ اگر نکال لیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا ورنہ اگر نہیں نکال لیں گے تو کوئی بات نہیں ہم مشین سے اس کے جوز وہ بیج ہوں گے وہ نکال لیں گے تو اس کا جوز بہت ہی اچھا ہوتا ہے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے اور بہت ہی مزے کا تیار ہوتا ہے تو اس لئے ہم نے سوچا کہ آج ہم مارکیٹ سے نہیں منگواتے بلکہ آج ہم خود ہی نیچرل جوز تیار کریں گے کیونکہ جو ہم مارکیٹ سے لیتے ہیں تو اس میں تھوڑی برف وہ شامل کہا دیتے ہیں تو اس لئے ہم نے آج برف ایڈ نہیں کرنی بلکہ نیچرل تیار کرنا ہے تو اب چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف تب یہاں پر یہ میں نے مشین ڈیو ہے اور اس کے نیچے میں نے ایک بول رکھ دی ہے اگر آپ کے پاس یہ مشین موجود نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ ایسا کریں کہ آپ جوسر مشین میں بھی نکال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ مشین موجود ہے تو آپ اس سے بھی نکال سکتے ہیں تو اب ما شاء اللہ دیکھیں اس کا جوسر نکل رہا ہے ما شاء اللہ تھوڑی محنت ہوگی تھوڑا ٹائم لگے گا کیونکہ اس پہ تھوڑا زور لگتا ہے تو اس لئے آپ نے تھوڑا احتیاط سے ہی اس کا جوس نکالنا ہے تو دیکھیں آپ نے تھوڑا زور لگانا پڑے گا اس مشین میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا زور لگانا پڑتا ہے لیکن جوس جو ہوتا ہے وہ نکالاتا ہے اور یہ نیچرل جوس ہی ہوتا ہے اگر آپ کے پاس جوسر ہے تو آپ جوسر سے بھی تیار کر سکتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے نکلے گا تو کترے کترے صحیح دریاں بنتے ہیں تو تھوڑا ہم زور لگا رہے ہیں تو ما شاء اللہ دیکھیں یہ ایک بڑا بھر بھر چکا ہے گریپ فروڈ کے جوس کا تو آج ہم نے نیچرل جوس تیار کیا ہے آج ہم نے مارکیٹ سے لیے پسند نہیں کیا کیونکہ ہم نے سوچ ہے کہ آج ہم سپائیس ترائے کے ساتھ اپنے گھر میں ہی نیچرل جوس تیار کر لیتے ہیں تو بھی بس ما شاء اللہ یہ بہت اچھا جوس تیار ہو چکا ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہم سارے جوس ہی ہم بزار سے لیا کریں اگر ہمارے پاس فروڈ گھر پہ موجود پڑے ہیں تو ہم ان کا گھر میں ہی فریش جوس نکا رہی ہے کریں تو اس سے ہمیں یہ بھی تسلیح ہو جاتی ہے کہ یہ نیچرل ہے تو اب ہم اسے ہمیں گناس میں ڈال رہے ہیں ما شاء اللہ دیکھئے کتنا خوبصورت کلر آ چکا ہے اس کا جیسا کہ یہ ریٹ ریٹ تھے تو ما شاء اللہ بہت اچھا کلر ہے اس کا اور اس کے بہت زیادہ فائدہ ہیں گریپ فروڈ کے جوس کے تو آپ اسے ضرور استعمال کیا کریں اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ رنگت کو بھی بہت خوبصورت بناتا ہے اور خون کی کمی کو پورا کرتا ہے یہ جوڑوں کے دورت کیوں بھی دور کرتا ہے اور اسی طریقے سے یہ ویٹ لوس میں یعنی کہ وزن کم کرنے میں بہت ہیلپ کرتا ہے تو آپ گریپ فروڈ کو استعمال ضرور کیا کریں اگر آپ کو جوس پسند ہے تو آپ اس کا جوس استعمال کیا کریں اگر آپ کو جوس پسند نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ گریپ فروڈ کا ضرور استعمال کیا کریں تو آج کل تو ویسے بھی مارکیٹوں میں یہ بہت زیادہ آیا پڑا ہے مارکیٹ بھری پڑی ہوتی ہیں گریپ فروڈ سے تو آپ نے یہ ضرور استعمال کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو چاندی دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ آپ کے رنگت بھی بہت خوبصورت ہو رہی ہیں اور یہ خون کے کمی کو بھی پورا کرتا ہے اور میدے کو بھی سیٹ رکھتا ہے ہمارے نظامین عظام کو بھی یہ بلکل سیٹ رکھتا ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ